اسلام علیکم ورحمت اللہ جی ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک میں ہوں حکیم استخار اشرف اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج میں لے کے آئے ہوں آپ کو امرود کے باغ میں تو میں آپ کو بتاؤں گا آج اس کے فوائد امرود کے کیا فیدے ہیں اور اسے کیسے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے جن ساتھیوں کو یہ نزلہ زکام ہوتا ہے نا پرانہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک نہیں ہوتا ان لوگوں نے یہ دیکھے یہ امرود ہے نا یہ اس کی یہ یہ چھوٹی چھوٹی یہ اور یہ پتے یہاں سے آپ نے اس کو کاٹ لینا یہاں سے ٹھیک ہے یہ تقریباً دس سے پندرہ اس طرح کی پلکیں جو لے لینی ہیں آپ نے اس کو دو کے اچھی طرح آپ نے پانی میں اُبال لینا ان کو ٹھیک ہے ایک کلو پانی میں اُبالنا جب وہ آدھا کلو رہ جائے نا اس کو اتار لینا آپ نے ٹھیک ہے جی اتارنے کے بعد آپ نے اس میں چینی ڈال لینی ہے تھوڑی سی چینی ڈال کے پون کے اس کو چینی ڈال لینی ہے اور اس کو یوز کرنا ہے صبح و شام بس دو ٹائم استعمال کر لیں تو دو ٹائم کافی ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت خیر جتنا بھی پرانا ہو گیا نا نزلہ زکام انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اس سے اللہ خیر کرے اور اس کی چھال بھی استعمال کی جا سکتی ہے امرود کی نا اسی چیز کے لیے تو یہ جو بلگم اور زیادہ کیرہ بغیرہ ہو جاتا ہے وہ چھال اس میں ویسے یوز کرتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے یہ ساتھ میں ہوتے ہیں اس کے امرود سے پھال جو ابھی تیار ہو رہا تھا وہ ڈالنے ہیں ساتھ میں لازمی یہ دیکھیں میں آج ادھر آیا تھا تو میں نے کہا کہ چلو آپ کا فیدہ ہو جائے تھوڑا سا یہ میرے ساتھ ہے ہمارے امام محچہ صاحب ہیں یہ دیکھیں حافظ مدسر صاحب تو مونی ابھی اس طرف کر رہا ہے ادھر دیکھو یار ادھر دیکھو کیسے آپ ٹھیک ٹھیک یہ جی ہے ہمارے امام محچہ صاحب ہیں اللہ رب اللہ جتے ان کو تاندرستی و صحت دے اسلام علیکم رحمت اللہ جی